بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی ولوگ ایس ایف ولوگ میں آپ لوگوں کو ویلکم آج میں بنا رہی ہوں پنجیری پنجیری بہت زبردست چیز ہے ہیلتھ کے لیے چلیے اس کی چیزوں کو پہلے چیک کر لیتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈلیں گی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ ہے جک کمرکس کمرکس چاہے گی اس میں یہ ہے چاروں گوندیں گوڑ ہے گھی ہے یہ میرے اپنے گھر کا میں نے ابھی ابھی اس کو بنایا ہے پہلے یہ ہے جناریل کا براتا یہ سوگی میوہ اور یہ پھول مخانے بادام چاروں مغز سبز لائچی سوجی یہ ہے آٹا اس کے بعد یہ ہے جی مونگ ثابت یہ والی اور یہ ہے سونف یہ ساری چیزیں جیسے جیسے میں ڈالتے جاؤں گی ان کی قوانٹٹی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی چلیے یہاں پہ میں نے کراہی لے لی ہے کراہی میں سب سے پہلے یہ مونگ ڈال ڈالیں گے یہ میں نے اچھی طرح چن کے ساف کر لی تھی کپڑے سے اس کو اچھی طرح ہم نے ساف کر کے ساری مٹی نکال دی تھی اس کو چھٹا کے اور اس کو اب ہم کریں گے بغیر گی کی اس کو سلو فلیم پہ بھوننا ہے ہم نے یہ دیکھئے میں نے تقریباً اس کو پندرہ پیس منٹ بھوننا ہے اور وہ براؤن ہو گئی اور اس میں سے اتنی پیاری خوشبو آنے شروع ہو گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے تاکہ اچھی طرح یہ ہو جائے اس کو بھوننے کے بعد میں نے لیا نکال اور ادھر میں نے ڈالا ہے گوڑ کو پین میں اور یہاں اس میں ڈالوں گی دو گلاس بھر کے پانی کے اور سلو فلیم پہ اس کی چاشنی بنائیں گے ادھر پھر سے دوسری کراہی میں یہاں پہ میں نے ڈالی ہے تل تل نہیں ہے یہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں چاروں مغز ہیں بادام اور کاجو چاروں مغز اور بادام جو ہے یہ 250 گرامز ہیں اور کاجو جو ہیں وہ 125 گرامز ہیں ان کو میں اب خوشہ کی اس میں بھی ہم نے گھی نہیں ڈالنا ایسے ہی ان کو تھوڑا سا سلو فلیم پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے فلیم کسی پہ بھی ہائی نہیں کرنی سلو فلیم پہ ہم نے ان کو بھی تھوڑا سا بھوننا ہے جیسے ہی ان میں سے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی آپ کو خود ہی فیل ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اگر آپ اکٹھے نہیں کر سکتے تو پہلے آپ چاروں مغز کر لیجئے بعد میں بادام اور کاجو کو کر لیجئے اب ڈال دی ہے جی میں نے سونف یہ بھی پینا آئل کے اس کو تھوڑا سا کریں گے جیسے ہی یہ بھی ہو جائے گی اس کی تو دور سے خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہو چکی ہے جی جو ہم کر رہے ہیں یہ بنا آئل کے اب ڈالیں ہیں جی مخانے مخانوں کو بھی سلو فلم پہ کرنا یہ بہت جلدی جال جاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری چیزوں کو بنانے میں مجھے میں صبح تقریباً دن کے ایک ڈیڑھ وجہ سے میں نے سٹارٹ کیا تو تو شام کے چھ سات بچ کے تھے یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں اور یہ میں نے ڈال دیا ہے ناریل کا برادہ اس کو تھوڑا سا ہم آئل میں کریں گے یہ تو اپنا بھی اس میں آئل ہوتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ہم آئل میں کر لیتے ہیں جیسے ہی تھوڑا سا یہ اپنے کلر کو چینج کرے گا اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے ڈال دیا ہے سوگی اس میں اور اب اس میں ڈالوں گی گھی کے ایک چمچ اور ایک ایک چمچ سے ہی ہم نے اس کو تمام چیزوں کو تقریباً کرنا ہے جس جس چیزوں میں ایک چمچ چلے گا وہ بھی اس میں ڈالنا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو کرنے کے لئے یہ دیکھئے یہ اب تھوڑا تھوڑا پھول جائیں گی سارے اس کو اب سلو فلیم پہ کرنا ہے ہم نے یوں چمچ چلاتے جانا اور یہ جیسے یہ دیکھیں گے کہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں ان سے خوشبو آ جاتی ہے یہ بھی نکال لی ہے یہ ہیں جکونتیں یہ تقریباً تین سو گرام کے قریب ہے اس سے بھی اب آف ہوں گی کیونکہ یہ میری فیورٹ چیز ہے اس لئے میں یہ زیادہ لے گئی تھی یہ ہم ساری ایک دم نہیں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ ہو جائے یہ دیکھئے یہ ڈالتے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے بس آپ نے سلو سلو فلیم پہ چمچ چلاتے جانا اور اس کو ساری کو اسی طرح آپ نے کر کے نکال لینی ہے گونتیں بھی ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے اس کو نکال کے دوسرا گھی ڈال دیا ہے اور اب اس پہ ڈالیں گے ہم اب یہ سوجی سوجی جی میں نے ہاف کلو لیو یہ ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح ساف کر لیا تھا بہت پیاری باریک والی سوجی ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح بھون لیں گے اس کے لئے میں نے جو گھی ڈالا ہے یہ ٹیبل سپون نہیں ہے یہ کھانا جو ہم سرب کرتے ہیں کھانا کھانے والا جو ڈونگے میں کھانے والے جو ہوتا ہے بول میں رکھا وہ ہوتا ہے سالن ڈالنے والا چمچ وہ میں نے ڈالا ہے وہ تقریباً اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالنے ہیں سالن والے چمچ اور یہاں پہ میں وہ ہی چمچ ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے وہ سوجی کو نکال لی ہے بھون کے یہاں سوجی میں نے دو میں کی ہے اور اب میں نے تین ڈالنے ہیں بھر کے وہی والے چمچ بڑا سارن ڈالنے والا چمر جو ہوتا ہے اسے اب میں ڈالنا ہے آٹا کو آٹا آم چکی کا پیسا وہ آٹا ہے تو اس کو میں نے دو پیالی میں نے اس میں وہ ڈالنا ہے ڈال کے تو اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے یہ بھی جب تھوڑا سا براؤن براؤن ہو جائے گا اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو آپ اس کو نکال لیجی یہ دیکھیں میرا یہاں پہ ہو چکا ہے میں نے نکال دیا ویڈیو شوٹ بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں پھر میں کٹ کٹ کے اس میں ڈالنے پڑتی ہے اب میں نے اس میں ڈالنے ہیں جی تین یا چار وہی سپون بڑے والے اور اس میں ڈال دیا ہے وہ تقریباً ہاف کا بن جاتا ہے یہ ڈال ہے جو مونگ کی ڈال کا آٹا مونگ کی ڈال کو میں نے اچھی طرح بھون کے اس کو نکال لکے اس کو باہر سے پسوایا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ گھر میں بھی آپ پیس سکتے ہیں لیکن وہ اتنا فائن نہیں پیس گیا تو نہ ہی یہ بہت زیادہ باریک کروانا تھوڑا ددرا ددرا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے اس پنجیری میں اور بھی بہت ساری دھائیں ڈالتی ہیں جیسے سفید موسلیز اور پکھڑا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں اگر آپ لوگوں کو وہ والی ریسپی بھی جائیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو وہ ڈسکرپشن میں لکھ دوں اگر کوئی اسی کو چاہیے تو وہ ضرور بتائیے گا یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ ہے جی مونگ دال کا آٹا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو بزار سے پسوانی پڑتی ہیں جو میں نے اس میں ایٹ نہیں کی وہ ہم گھر میں نہیں گرینڈ کر سکتے یہ ڈالا جی میں نے سوجی کو اس میں اب ساری چیزیں ایک دم ہم اس میں ڈال دیں گے ساری پڑا پڑ سے اور اس کو کریں گے مکسی اے گیا اس میں آٹا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے ہمارے جوڑوں کے درد کے لیے پٹھوں کے درد کے لیے سردیوں میں تو یہ سپیشل خصوصی بنا کے کھانا چاہیے ان چیزوں کو سارے گھر والوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں یہ ہے جی پھول مخانے ان کو بھی میں نے پیس لیا کسی کو تھوڑا موٹا موٹا رکھا ہے کوئی تھوڑے ددرے ددرے سے بنا کے یہ بھی ڈال دیئے میں نے اس میں اب تک جو گیا ہے فل میرا خیال میں ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں سارا گھی گیا ہوگا اس سے زیادہ نہیں گیا ابھی تک زیادہ سے زیادہ ہم نے ڈالا ہوگا تو ڈیڑھ پونے دو کپ کے قریب قریب اس میں گھی گیا ہے یہ گئیں جی چاروں گوندیں ساری چیزیں ہم نے بس اسی طرح ایٹ کرنی ہے یہ اتنی زبردست چیز ہے جس دن سے یہ ہم نے بنا کے شروع کیا ہے سردیوں سے یقین کیجئے کہ کمر کے درد کو بھی سکون ہے گھٹنوں کے دردوں کو ساری دردوں کو سکون مل جاتا ہے بہت کمال گی اور کھانے والی چیز ہے یہ یہ گیا اس کناریل کا براتہ اب جو جو چیزیں ہم نے ساری تیار کی تھی وہ اب اس میں ڈال لیں گے پاری پاری اور ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے دوسری طرف ہمارا جو شیرہ میں نے بننے کے لیے رکھا تھا گرکہ وہ بھی ریڈی ہو چکا یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ گرکہ شیرہ اس میں ایڈ کریں یا چینی اگر آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے تو آپ نے نیچے سے فلیم آف کر دینی ہے میری اس وقت فلیم نیچے بلکل داموالی چل رہی ہے تو آپ نے وہ فلیم آف کر دینی ہے تب اس میں چینی آپ نے مکس کرنی ہے اور اگر آپ کو گھی کم لگے تو آپ تھوڑا سا گھی اور ڈال سکتے ہیں کیونکہ چینی کے حساب سے یہ بلکل ہی خوشک ہے لیکن اگر میرے سٹائل سے بنا رہے ہیں تو جب ہم اس میں شیرہ ڈالتے ہیں تو یہ بہت زبردست بن جاتی ہے یہ دیکھئے گھر بھی گرم ہوتا ہے وہ چینی کی نسبت زیادہ بینیفٹ ہے یہ دیکھئے جی میں نے شیرہ بھی بنا لیا اور آدھا میں بھی اس میں ڈال کے اس کو مکس کروں گی اور آدھا بعد میں ڈالیں گے یقین کیجئے یہ اس وقت اتنا بھاری ہوا ہوا یہ سمان سارا کہ ان کو مکس کرتے کرتے میرے اپنی بازوں میں پین شروع ہو گئی تھی صبح کے تقریباً پہر کے میں ایک ڈیرہ بجے لگی ہوں اور یہ مجھے شام کے چھے ساتھ بچ گئے کیونکہ یہ سلو سلو فلم پہ ہر چیز کو بھوننا اتیاط سے ان کو نکالنا پھر دوسری ڈالنی یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں لائم لیتی ہیں لیکن بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار اور بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے باقی جو شیرہ میں نے بچایا تھا وہ بھی میں اس میں پور کر دوں گی اب بھی تک میں نے اس میں کمرکس نہیں ڈال لی اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرکس جو ہے اس کو ہم سب سے علیدہ گرینٹ کرتے ہیں اور اس کو گرینٹ کرنے کے بعد ہم ایک علیدہ نکال دیتے ہیں اس کو اگر ہم ان ساری چیزوں میں اگر ڈال کے بھونیں گے کریں گے تو وہ سارا کچھ ریڈ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور وہ ذرا ہوتی ہے تھوڑا سا ریت ٹائپ ریت ٹائپ بنتی ہے میں نے اس کی تمام لکڑی اتار کے اس کو پہلے میں نے دھویا آپ سنیں گے کہ دھویا کیوں میں نے اس کو دھویا اس میں سے تمام ریت نکالی دو دن کی دھوپ لگا کے اس کو خوشک کیا بلکل خوشک ہو گئی جب پھر میں نے اس کو پیس ہے اب اس میں سے آدھی میں میں وہ مکس کروں گی اور آدھی گھر والے ویسے ہی کھائیں گے بچے وغیرہ جو ہیں وہ سارے ویسے ہی کھائیں گے اور میں اپنے والے پارٹ میں اس کو صرف مکس کروں گی کیونکہ بچے اس کو لائک نہیں کرتے کہتے ہیں جی کہ کیا آپ نے اس میں ریت ڈال دی ہے حالانکہ اس کا ٹیسٹ بڑا مزیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو سارا مکس کر دی اس کنڈیشن میں آپ اس کو ٹری میں جمعا کے اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کی پنیاں بھی اس کنڈیشن میں بند سکتی ہیں جو ہاتھوں میں ہم دبا کے اس کے لڈو سے بنا لیتے ہیں ہلسی کے لڈو یا پنیاں جس کو ہم بنڈابی میں بولتے ہیں وہ بھی بند سکتی ہیں لیکن نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا میں اس کو ایسے ہی رکھوں گی اور یہ تھوڑا سا اس کے نیچے ابھی بھی اس وقت بلکل دم والی فلیم چل رہی ہے بلکل سلو فلیم تاکہ یہ اچھی طرح اس میں تھوڑا سا پک جائیں یہ چیزیں ساری شیرے میں بھی اس کو پکانے کے بعد ہم اس کے یہ دیکھیں یہ تقریباً آلماس ٹریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کا تقریباً جو ہے نا کپ میں نکالوں گی چھوٹے چھوٹے کپ میں آپ کو میں نکال کے بتاتیوں کہ کتنا پوشن ہمیں روز اس کو کھانا چاہیے آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے یا صبح کے ناشتے میں آپ اس کو لیں تھوڑے سکو لیکن اس کے اوپر سے آپ نے گرم دودھ ہر حال میں پینا ہے یہ دیکھیں جی میرا گھی یہ ون کیجی تھا اور اس میں سے اتنا زیادہ تقریباً ہاف کیجی کے قریب سے زیادہ اس میں بچ گیا ہے بہت کم گھی لگا ہے اور زبرتس قسم کی پنجیری ریڈی ہو گئی ہے چاہے آپ صبح کے ناشتے میں یہ تھوڑی سی کھا کے اوپر سے گرم دودھ پی لیں یا سونے سے پہلے اس کو تھوڑا سا کھائیں دو یا تین ٹیبل سپون کھا کے بس اس سے زیادہ نہیں تو پھر اس کے بعد آپ اوپر سے گرم دودھ پی لیجئے کیونکہ اس میں خوشک چیزیں ہوتی ہیں طاقت والی ساری چیزیں ہیں زبرتس قسم کی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے جی کمرکس جس کو میں نے الادہ سے پیس ہے یہ دیکھیں ریڈ کلر کی اس طرح سے یہ اس طرح ہوتی یہ دیکھیں کتنی صاف میں نے کر کے اس کو خوشک کر کے دھو کے میں نے اس کو پیس ہے تو یہ میں نے آپ اس کو اس طرح خوشک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے ایک چمج دو چمج تو میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ نکال کے اس میں یہ میں نے گھی میں دو چمج بھون لیے تھے دو ٹیبل سپون اس طرح سے ہو گئی ہے یہ تو اب میں یہ اس میں شامل کر دوں گی اس پنجیری میں جو میں نے سیپرٹ نکال لی ہے اس میں اس کو شامل کر کے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری پنجیری ریڈی ہوگی اگر آپ سارے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو سارے میں بھی ون ٹیبل سپون ڈال دو تو وہ فیل ہی نہیں ہوتا جتنی زیادہ آپ ڈالتے جائیں گے اتنا اس کا وہ فیل ہونا شروع ہوگی کہ جس طرح اس میں ریت شامل ہے لیکن کمرکس بہت فائدہ مند چیز ہے یہ بھی ہمیں کھانی چاہیے باقی اگر آپ کو دوسری ساری ریسپی چاہیے سفید موسلی پکڑا وغیرہ کی تو وہ مجھے کمنٹس میں لکھئے تو میں آپ لوگوں کو وہ ریسپی بھی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی یہ دیکھ لیجی اس کی لاسٹ لک اتنک پورشن آپ کھائیے شاملوں کو دیجئے اجازت دعاوں میں رکھئے یاد اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر خوشیاں دے اور خوشیاں لیں موسیقی